ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل فرنڈز اپنی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نئے آنے والے یوزر سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے اپنی کمر کا درد کو دور کر سکتے ہیں یہ مسئلہ آج کل بہت عام ہو گیا ہے ہر دوسرے بندے کو کمر کا درد سٹارٹ ہو گیا ہے تقریباً تین چوتھائی لوگ اس پرابلم میں آ چکے ہیں کمر کا درد تھوڑے عرصے کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور کمر کا درد زیادہ دیوریشن کے لیے بھی ہو سکتا ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی اور نہ ہی اس میں کوئی ایج لیمٹ ہوتی ہے کہ اس ایج کے لوگوں کو یہ درد ہوگا اور اس ایج کے لوگوں کو درد نہیں ہوگا بہت سے لوگ اس مسئلے کا شکار ہیں اور زیادہ تر یہ مسئلہ موٹے لوگوں میں پایا جا رہا ہے سو دوستو چلتے ہیں اپنے انگریڈینس کے لیے آپ کو اس کے لیے جو انگریڈینس چاہیے وہ ہیں گندم، سوانف، میتھی دانا، دیسی کی، اینڈ گوڈ اب آپ نے کیا کرنا ہے اب میں آپ کو اس کو بنانے کا میتھڈ بتاؤں گی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گندم، میتھی دانا اور سوانف کو الگ سے طوے پہ بھون لینا ہے اگر گندم ایک کلو ہوگی تو میتھی دانا اور سوانف پچاس جاز گرام لینی ہے اب آپ نے ان سب چیزوں کو پیس لینا ہے اچھی طرح اور اس کو طوے پہ بھون لینا ہے بھون کر آپ نے اس کو الگ سائٹ پہ رکھ دینا ہے اب آپ ایک کڑھائی لیں گے اس میں آپ تھوڑا سا گوڈ ڈالیں گے اور اس کے بعد تھوڑا پانی ایٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے ہاف کلو دیسی گھی ڈال لینا ہے جب آپ کو لگے کہ مکسٹر تھک ہو گیا ہے دین آپ نے ان چیزوں کو بھی یعنی کہ گندم سوانف اور میتھی دانے کو ایٹ کر دینا ہے جب یہ مکسٹر بن جائے تو اس مکسٹر کو تھنڈا ہونے سے پہلے ہی آپ نے اس کے لڑو بنا لینے ہیں اب آپ نے صبح روز نہار مو اٹھ کے نیم گرم دودھ کے ساتھ ایک یا دو لڑو کھا لینے ہیں اس سے آپ کو بہت زیادہ افکٹ ہوگا آپ کو ساتھ دیس کے اندر اندر آرام آ جائے گا سو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ریمیڈی سو مزید ویڈیوز اور ہوم ریمیڈیز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ پھولیں موسیقی